یاری مرتضا یاری مرتضا جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادِ علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل کو شاہ علی یاری مرتضا یاری مرتضا جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادِ علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل کو شاہ علی یاری مرتضا یاری مرتضا جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادِ علی 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 مرحبا جنگل پہاڑ کرتے ہیں مرحبا جنگل پہاڑ کرتے ہیں مرحبا جنگل پہاڑ کرتے ہیں موسیقی 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 اس مقام تک پہنچی تھی کہ جب تک کسی ذات کے کاملات کا علم نہ ہو جائے جب تک کسی شخصیت کی اچھائیوں کا خوبیوں کا علم نہ ہو جائے پتہ نہ چل جائے جب تک اس ذات کی معرفت حقیقی نہیں ہوتی اور جس کی معرفت ہو جاتی ہے پھر اس کی کبھی خلاف ورزی نہیں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ایمان اور ایک معرفت ایمان والا اپنے ایمان سے پلٹ سکتا ہے معرفت والا کبھی نہیں بلٹ سکتا کیونکہ ایمان کیسے بھی آسکتا ہے لیکن معرفت ایک ریسرچ کے بعد آتی ہے اور جس انسان کی اس شئے پر ریسرچ ہوتی ہے تحتیم ہوتی ہے پھر اس سے کبھی بھی نہیں وہ ہلک ہوتا سوٹے میں جو اس سے پوچھیں گے نا تو وہ وہی جواب لے گا اس کی اس نے ریسرچ ہی ہے کیونکہ اس نے تحقیق کے بعد اس کو ایکسپٹ کیا ہے اس کے اوپر ایمان لایا ہے اور اس شئے کو قبول کیا ہے سفوز کریں مجھے معلوم ہی نہیں کہ لائٹ کیا ہوتی ہے کرنٹ کیا ہوتا ہے لیکن ایک لائٹ ایک چیز ہے یہ میں جانتا ہوں اب یہ جاننا ہو گیا ایمان اس چیز کو مان لینا اوپر کر لینا بیو کر لینا ایکسپٹ کر لینا دل میں سمجھ لینا یہ ہو گیا ایمان اب اتفاق ایسا ہوا کہ کہیں وایر چلتی لائن پہ میرا ہاتھ پڑ گیا اب جو اچھے خاصی پاور کا جھٹکا پڑا تو ہاتھ میں بھی جانے پڑ گئے اب پتہ چل گیا کہ اس ٹھنڈے اوپر وایر کے اندر گرمی کتنی سکتا ہے اب میری تہدیخ ہو گئی رشاچ ہو گئی تو اب بھولے سے بھی اس کے اوپر کبھی ہاتھ نہیں رکھوں گا کیونکہ معرفت ہو چکی ہے ایمان والا ایمان سے پلٹ سکتا ہے معرفت والا کبھی نہیں پلٹ سکتا تو اللہ اپنی معرفت کرانے کے لیے پہجام کرانے کے لیے شنافت کرانے کے لیے ایسی محلوق کو خط کر گیا ایسی محلوق کو خط کر چکا جو محلوق ہمیں اللہ تک لے جا سکتی ہے اور اس کی محلوق میں اس کی قدرت کو ملاحظہ کر کر یہ سمجھ لینا انسان کی اقل کا کمان ہے کہ جب محلوق کو اتنی صفات کی حامل ہے تو اس محلوق کا خالق کی تنازیم ہوگا گفتوگو یہاں تک موجی تھی میں تمہید نہیں ارز کر رہا ہوں بس میں جارے بیان کرتا چلے جا رہا ہوں یہ وقت بہت کم ہے تو پروردگار اللہ کل شاہی قدی ہے لیکن اس سے پہلے ایک بات ارز کروں جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کل ایک بات ارز کیتی کہ اہل بیت بھی قرآن ہے اور کتاب الہی بھی قرآن ہے بس فرق یہ ہے وہ خاموش قرآن ہے یہ بولتا ہوا قرآن ہے یہ بجلی سے تقریبیں ہیں فضائب ہیں منعقب ہیں مسائب ہیں مسائب ہیں یہ سب قرآن ناتق کی تفسیر کی دلاوت ہے تو جب تک یہ دل میں جگہ نہیں بنا سکتی جب تک انسان نہیں سمجھ سکتا جب تک دل و دماغ طیب و طاہر نہ ہوں جو اس کی حضمت سمجھ گئے اسے سننے آئے ہیں وہی جلدی سمجھیں گے اس کے لیے ضروری ہے اس کے سمجھنے کے لیے کہ تاہی ہو دماغ تاہی ہو قلب باب وضو اس کے اندر بیٹھے عدب سے بیٹھے شعور سے بیٹھے طریقے سے بیٹھے کہ ایک سب سے عظیم یونیورسٹی میں درسگاہ میں ہم علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہم اطلاوت تفسیر قرآن ناتق کر رہے ہیں اب جب یہ اتحاد ہو تو پھر اس کا لطف لیجئے کس کو کہتے ہیں قرآن کس کو کہتے ہیں اہل بیٹ کس چیز کا نام ہے مشیعت الہی قدرت الہی توصیف الہی اور یہ طریقہ اور ہے کہ جب امام بارگاہ میں یا مجلی سے دبار کی جب بھر سے اس مقصد کے نمی نکلیں تو دنیا کی تمام فکریں تمام بلائیں مسئلے اور تفکر ٹینشن سب وہیں چھوڑ کے آئے ہیں یہاں صرف اصف یہ حاصل کرنے کے لیے آنا ہے کہ ہم بارگاہ امام میں حافظ ہو رہے ہیں وہاں سے خالی آؤ یہاں سے جھولی پھر کے جاؤ جس کی جھولی یہاں سے بھی خالی چھلی گئی اس کی زہار نے بھی کہی نہیں پرسکتی لیکن شرط ہے اعتقاد کی ایمان کامل کی مالفت کی خلوث کی یقین اور اللہ علا کل شاہی قدیر ہے اب سمجھے میں آرہے ہیں ہم مجلس کیسے سنتے ہیں پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرمان بسم اللہ فرمان رہے ہیں اے میرے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کی جانب جو ابراہیم سے چھکڑنے لگا قرآن مجید میں ارشاد فرمان رہے ہیں ملک آتا کیا تھا لیکن وہ پھر بھی ابراہیم تھے جگڑنے لگا ابراہیم اللہ کی وعدانیت کا اقرار کرانا چاہتے تھے لیکن وہ بد وقت کمزرس زلیل بد شقی ایسا تھا جو اپنی الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا اپنے ہی آپ کو خدا کہلاتا تھا میں ہی پروردگار ہوں ابراہیم نے اعلان کیا سون اِنَّ اللَّهَ يُحِي وَيُمِیت میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی دیتا ہے میرا پروردگار وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے یعنی خوضہ وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں موت بھی ہو رہیات بھی ہو ابراہیم کے سامنے کون تھا میں نے بہل ارز کیا تھا مجلز میں کہ جد تک اس کی نہیں ہوتا چلتی مجلز سمجھ میں نہیں آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ تھا نمرود نمرود کہتا ہے ابراہیم یہ کونسی وڑی بات ہے میں خدا کیوں نہیں ہوں میں بھی تو حقی میں وقت ہونا موت اور حیات میرے قبضے میں بھی ہیں کیسے ابراہیم جس آداد آدمی کو چاہوں اور جس سدایابتہ فانسی پر پہنچتے ہوئے شب کو چاہوں اسے آداد کر دوں حیات پر دوں میرے ہاتھ میں بھی موت ہے میرے ہاتھ میں بھی حیات ہے میں بھی موت اور زندگی کا مالک ہوں بس ابراہیم کہتے ہیں اگر تو یہی سے دلیل پیش کرتا ہے کہ تو موت اور حیات دوموں کا مالک ہے اس لیے تو خدا ہے اللہ وہ ہوتا ہے جو سورت مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں بھی وہ سا ہے اگر تو بھی خدا ہے تو ایک بار مغرب سے نکال کر دکھا نہیں سمجھ رہے اللہ وہ یہ تو کہہ دیا کہتے ہیں آسانی سے کہہ دیا کہ موت اور حیات میرے ہاتھ میں اپنے دل کی منمانی سے جیسا ساہے تفصیل بدلتی لیکن اب اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈب ہوتا ہے اب اگر قیامت تک کوئی بھی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھائے یہ بات یہی رہنے تھے اب سنہ تاریخ پروردگار نہیں ایسی مخلوق خل کی جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے بات کب خیبر کی ہو رہی تھی واقعہ نہیں ارض کرنا ہے اس لئے سب آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ چاہتا ہے مرحب انتر حریس تین بھائی سے مرحب انتر حریس تین بھائی اور تینوں کے تینوں کاسیر ان کی ماں تھی کافرہ علم نجوم کی ماہر آپ کا ہے نورت یعنی کافرین کی ماں کافرین کی ماں ماں امم کافرین اور یہ مشہور وقت کیا ہے کہ مرحب کی ماں نے اعلان کیا تھا مرحب کے مقابلہ علی کے مقابلے بھی مقابلہ نے مطانہ حیدر نامی پہلانی پہلوال کے مقابلے بھی مطانہ جس کی وجہ سے مولے نے قرمایا میرے نبی تم مردوں میں سے تو کسی کے باپ نہیں ہو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ورنہ ہر شخص اپنے آپ کو اللہ رسول کہنے لگتا لیکن تمہاری زوجائیں امت کی ماں ہیں تو نبی کی جتنی زوجہ ہوئی وہ سب کی سب ام المومنی ہوئی بس فرق یہی ہے ام المومنین اور ام المکاثرین میں ام المکاثرین نوجوان بہادر جعباد سپاہیوں کو حیدر کے نام کے مقابلے میں آنے سے منع کر رہی تھی لیکن کیسی ام المومنین بچہ رواتے دیئے بچہ رواتے دیئے ہسٹری ہونا بہت ضروری ہے بغیر ہسٹری کے لیے چلتا ہے جو ہوا سے ہو گیا اب تاریخ کیا تھی میرے مادہ نے خیدر کو فتح کیا تھا اب تو بہت سان سے سن لیتے ہیں ذاکرینہ سانی سے پڑھ دیتے ہیں لیکن ریالیٹی میں ہر جیس نہ سننے کے لیے سان ہوتے نہ پڑھنے کے لیے سان ہوتے ہیں پہلے کے تصور کریں قلعہ ہوتا کیا ہے آپ نے بہت سے چھتے چھتے قلعے دیکھے ہوں گے کبھی ثابت قلعہ کوئی دیکھا ہے کب ابھی بہت سے ایسے مثلا ریڈ فورٹ لاوکینا بلی قلعہ کے کئی گیٹ ہوتی ہیں دروازے ہوتے ہیں اب من گیٹ جو ہوتا ہے میرے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہر شہر کا ہر گاؤں کا ایک گیٹ ہوتا تھا وہ گیٹ کھل گیا تو انسان اس شہر میں اس پریے میں اس ملک میں انٹر کرتا تھا اس کے لیے آج کی طریقے سے آئی بارڈر ہے وہ اس زمانے میں دروازے ہوتا اور جس نے دروازہ فتحہ کر لیا سمجھے پورے کا پورا اندر بس سکتا ہے نا تو اس نے اس پر قبضہ کر لیا یہ قصول ہوتا تھا تو قلعہ خیبر ایک یہودی حکومت کا ایک بہت بڑا پرہاں کا ذیب قلعہ تھا اور سمجھے پرا ہے اور دوسر سال پرانے لوہے میں فرق کتنا ہے تو چودہ سال پرانے میں کتنا فرق ہوگا ستر آدمی ایک دروازہ ستر آدمی دوسرا دروازہ کتنے ہوں تھے گھنیت کا میں وہی میرا ایک سو چالیس آدمیوں کی قوت جمع ہوتی تھی تو خیبر کا دروازہ کھلتا تھا پھر ایک سو چالیس آدمیوں کی تاہت ہوتی تھی جمع تو خیبر کا دروازہ بند ہوتا تھا یعنی کھولنے اور بند کرنے میں ایک سو چالیس آدمی چاہیے ہوتے تھے تو خیبر کھلتا تھا یا بند ہوتا تھا اب جس خیبر کو ایک سو چالیس آدمی ملکے کھولتے ہوں بند کرتے ہوں میرے مالا نے دو انگلیوں سے خیبر کو اکھار لیا دست مبارک سینے سے بلند تصبر کرنا ایک بوجھ ہوتا ہے کٹا ہوتا ہے بورا ہوتا ہے اسے یہاں تک اٹھانا ہیسی ہوتا ہے سینے سے اوپر لے جانا بہت مشکل ہوتا ہے کومن سینس ہے نا سینے سے اوپر لے جانا ہوتا ہے میرے مالا نے جس کو ایک سو چالیس آدمی اکھار چلاتے ہوں کھولتے ہوں بند کرتے ہوں اس کو میرے مالا نے اکھارا اکھارا ہی نہیں سینے سے اوپر بند کیا تاریخ کہتی میرے مالا سات قدم آگے بڑھا خیبر کو لے کے سات قدم آگے بڑھا زمین پر خیبر پڑھا عقل میں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اتنا بڑا وزنی خیبر جو ملیوں سے اکھڑ کیسے جاتا ہے بھئی وہی تو سمجھتے ہیں جو علیہ کو مظہر اللہ جائب وہ غرائب نہیں جانتے ہیں جو مشکل کشان نہیں سمجھتا ہوں اس کے دماغ میں بہت وہ اہماتیں اس بات کو بھی اہی رکھیں دیکھیں جو کھو گیا ہو وہ کھو گیا علی حلال مشکلات ہے دنیا کی بڑی سے بڑی ہستی ایسی نہیں تھی جو اکر صاحب ایمان اور اس نے اسے مدد نہ مانگی ہو اور علی نے ہر ایک کی مشکل کو شائع فرمائی اور اپنے زمانے کا کوئی بڑے سے بڑا منافق اور کافی بھی نہیں تھا جس نے علی کی آزمائش نہیں کی ہو یہ بھی علی کی تاثیر تھی جتنا بھی بڑا منافق تھا اس نے سیکھا ہے نہیں سیکھا لیکن آزمائیا تو ضرور علی کی آزمائش کی ہوئی اور میں اس کی مشکل کو حل کروں نے لوگوں نے بڑا منافق تھا لیکن وہ وقت ہے جب مولا نے اعلام فرمایا تھا سلونی سلونی قوت آم دققت ہونی تک ضیفہ نے اپنے نوجوان فرزند کو جنازے میں لٹا دیا تھا یاد ہے سب کو مولا مشکل کوشا کی خدمت میں جنازہ آیا تھا اور مولا نے نماز جنازہ آدھا فرما دی جو زندہ آیا تھا وہ مردہ ہو گیا کیونکہ امتحان تھا پرخنہ تھا آزمائش تھی اب جو ضعیفہ نے دیکھا کہ میرا بیٹھا زندہ تھا مرد گیا واقعی مردہ ہو گیا اب مولا کے قدموں میں گر گئی آلی مجھے معاف کرنا اب میں ایمان لے آئی اب میں ایمان لے آئی اب جو شیر خدا نے ٹھوکا ماری تو پھر مردہ زندہ ہو گیا کہاں بیٹھے مردہ پھر زندہ ہو گیا بات محفوظ ہے نا زہینوں میں اب آگے ہو رہے انشاءاللہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے کل بات یہاں تھی کہ مولا نے ایک محفوظ کے قرض ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو غلام کی ثابت کیا اور مسئلہ بھی خیل ہو گئے جس نے پہلی مجلس نہیں سنی وہ دوسری نہیں سمجھ سکتا جس نے دوسری نہیں سمجھ سکتا تو اس درہاں اہلِ بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت سے ایسے شخص آئے اپنی اپنی حاجت لے کے سوال لے کے پریشانی لے کے اور احصہ ہی ایک عجیب وقت تھا حسن و حسین کمسینی کے علم میں تھے فاقے چل رہے تھے سوکی مجھو کی روٹیاں بھی محصر میں ہو رہی تھی لیکن اہلِ بیت کے در سے کبھی بخالی نہیں گیا راہ میں ایک سائل ملائی علی میں مقروض ہوں کچھ قرض کی ادائیگی کے لیے رقم کی ضرورت ہے تیرے سوات ہم پورا کریں گے بھر میں تشریف لائے دقل باپ کیا فاطمہ تظہرہ سوات کرتی میرے باڑی واریس آپ کا چہرے کرن کچھ تبدیل ہے کہا فاطمہ کچھ مالِ دنیا میں سے ہو تو عطا کیجئے میں ایک سائل سے وعدہ کر کے آیا ہوں اور اس کے وعدے کو پورا کرنا ہے ہاتھوں کو جوڑا میرے والی واریس صاحب جانتے ہیں کہ بچے بھی فاقے سے زندگی بزار رہے ہیں کم سینی کا عالم ہے فاطمہ علی کی زبان کٹ سکتی ہے لیکن وعد جھوٹی نہیں ہو سکتی بتائیے آپ کو اختیار ہے آب الاسم فاطمہ کر تمہارا دل نہ دکھے کیونکہ تم ایک ماں ہو تو میں چاہتا ہوں حسنین کو یہودی کے یہاں جب تک کے لیے رہن رکھتوں جب تک رقم کی ادائیگی کا انتظام نہ ہو جائے سن رہے ہیں ایک حسنین کے حوالے فاطمہ علی ہاتھوں کو جڑا میرے والی واریس آب الاسم آپ کو اختیار ہے آپ امیر کائنات ہیں وسیع رسول میں جانشین علی مصطفیٰ حسن و حسین کو میرے مالا یہودی کے یہاں تشریف لے گئے یہودی کے یہاں پہنچے یہودی نے رقم دے دی مالا نے وہ رقم سائی کو دے دی سائی لے کر چلا گیا مالا واپس چلنے لگے یہودی ایک مرتبہ کہتا ہے یہاں یہ ایک بات ہے کیا کہنا چاہتا ہے یہاں لی شرط ہے کیونکہ یہودی حسن و حسین کو اپنے ہاں دیکھ کے فخر کرنے لگا تو سمجھتا تھا کہ محمد کے نواسے اگر میرے یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے لگیں تو کائنات میں فخر کی بات ہوگی کہا یا لی اگر سورج جوگنے سے پہلے پہلے مجھے رقم نہیں ملی تو آپ کو آپ کے لادلِ حسن و حسین نہیں ملیں گے منظور ہے مولاد فرمہ کی منظور ہے حسن و حسین یہ اپنے کے یہاں رحم رہے گئے گرمی علیہ چیز ہوتی رحم علیہ چیز ہوتی یہ یاد رکھنا ورنہ بٹک جائیں گے واپس لے گئے شام قریب ہوئی مالے دنیاوں سے کہیں انتظام نہیں ہو پایا ماں کا جگر تھا تلپ نے لگا یا برحسن اب حسنین کیسے واپس آئیں گے فاطمہ حسنین اللہ کی امانت ہے ماں کا دل رکھا گریہ شروع ہوا فاطمہ کی آنکھوں سے آنسوں ٹپکنے لگے اب جتنے آنسوں ٹپکے اللہ نے ان آنسوں کو موتیوں میں تبدیل کر دیا علی سمجھ گئے کہ رازہ الہی یہ دی تھا موتیوں کو اٹھایا جہوری کے بازار میں میرا مولا دے گئے موتی فروض ہو گئے جتنے حسن حسین کو رہا کرنے میں ضرورت تھی اتنی درہم و دیان میرے مولا نے اپنے پاس رکھے باقی سب موتا جو فقیروں میں تقسیم کر دی واپس پہنچتے پہنچتے سورج غروب ہونے لگا ایسا بھی ہوتا ہے نا شام سے ہی چراک شروع ہو جاتے ہیں یہودی کی خدمت میں مولا پہنچے یہودی میرے فرزندوں کو مجھے دے میرا دل کچھ ہیں میرے لڑیاں مجھ سے جدہ ہوئے ہیں میرے دل کو قرار نہیں آتا یہودی نے ہاتھوں کو جوڑا اب اللہ حسن بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن میرا وعدہ جو تھا وہ بھی آپ کو یاد ہے نہیں یاد ہاں کیا کہتا ہے کہ یادی ہماری شرط یہ کی وعدہ یہ تھا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اگر رقم نہیں آئی تو حسنین و حسنین نہیں جائیں گے میرے مولا دیکھ لی یہ تمام گھروں میں چراغہ شروع ہو گیا سورج نظر نہیں آتا آسمان کی سیاہی بڑھنے لگی اندھیر اچھا گیا رات ہو گئی امام فرماد جی یا وہی تو مجھ سے درخواست کر رہا ہے یا مجھے مسائل بتا رہا ہے کہ نہیں آنی بات ماں میں لگی ہے کہ نہیں ابھی سورج نہیں ڈوبا نہیں آنی سورج ڈوب بنایا یقین نہیں اگر تا باہر چل کے دیکھیں یہاں تو پکڑا میرے مولا کے باہر دیا یا یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں سورج ڈوب ہے میرے مولا فرماتا ہے اچھا تو حسنین دے باس رہنے والی چیز نہیں ہے کیونکہ وہ امانتِ الہی ہیں حجت اللہ ہیں ابھی تو بہت مار کی حل کرنے ہیں حسن و حسین کو لیکن یا لی آپ کی شرط کا کیا ہوا کہ یہ زبان علی کی زبان نہیں ہے یا لی یہ زبان لسان اللہ ہے اس زبان سے جو نکل گیا وہ خطہ نہیں کر سکتا سورج ڈوب رہا آسمان میں سروحی چھا گری علی نے دستِ الہی برند کیا یداللہ ہے نا برند کیا املی کا اشارہ ڈوبتے ہوئے سورج کی جانب کیا لیکن نہیں سمجھے گئے نہیں سمجھے گئے آرے آنی یا آنی اب ایسے سمجھیں زمین گھونتی ہے یا سورج گھونتا ہے چاند گھونتا ہے یا زمین و آسمان گھونتے ہیں شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ زمین گھونتی ہے سورج و چاند ایک جبے جمعہ رہتے ہیں جن کے سلائبیرز میں سائنس کا سبجیکٹ چھو جلدی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں آپ سب بھی بھور کرنا یہ دو سینٹر پوائنٹس ہیں ایک چاند ایک سورج ہے ایک چاند ایک سورج ہے اور ایک زمین ہے ایک زمین کب ہے جب سورج بھی نہیں گھونتا چاند بھی نہیں گھونتا تو رات کیسے ہوتی اور دن کیسے ہوتا ہے سمجھائیں بھائی تو چاند اپنی جگہ سورج اپنی جگہ یہ زمین کھونتی رہتی ہے جب زمین اس رخ سے اس رخ پر آتی ہے تو بوتا ہے دل اس رخ سے بھون کے ادھار آتی ہے تو ہو جاتی ہے رات یہ سورج یہ چاند زمین ادھر سے ادھر آئی تو دن نکلا ادھر سے ادھر پہنچی تو رات ہوئی ادھر سے ادھر آئی تو دن نکلا ادھر سے ادھر آئی تو رات ہو گئی یہی محملا ہے نا یہ سورج چاند کی گردش ہے نہیں یہ زمین کی گردش ہے لیکن یہ زمین گھونتی کیسے ہے بھائی اللہ کا حکم تو ہے تو درد جو ہے لیکن ان تمام ارکان کے لئے ملائکہ کو اللہ نے معین کیا ہے اس نے پہلے اللہ سے نہیں سمجھتا منجلیس کا عوضہ نہیں سمجھے گا اللہ نے ملائکہ کو معین فرمایا روح کو قبض کرنے کے لئے حکم اللہ کا ہوتا ہے لیکن کرتے ہیں اس رہی ہے بارش کوئی کرتا ہے ہواے کوئی ملک چلا آتا ہے زلزل کوئی پیدا کرتا ہے رسک کوئی تقسیم کرتا ہے ہر ملک کا اللہ بہالہ کام ہے کیسے ہوتا وہ ملک کوئی نیمت ایک آڈاب ہوتا ہے کہ جب رات ہو تو یہ سوچ آن کرتے ہیں بس اتنا کھا میرے لائٹ کیسے سپلائی ہوگی وہ اسے نہیں پتا ہے تو کرنے والا اللہ لیکن خاتم ہے ملائکہ تو ستر ہزار ملائکہ زمین کو دھکیلتے ہیں ادھر سے ادھر تو ہوتی ہے رات اب ستر ہزار ملائکہ پھر زمین کو دھکیلتے ہیں ادھر سے ادھر تو ہو جاتا ہے دین پھر سنیں پھر سنیں ستر ہزار ملائکہ زمین کو ادھر سے ادھر دھکیلتے ہیں تو رات ہوتی ہے پھر ستر ہزار ملائکہ ادھر سے ادھر دھکیلتے ہیں تو دین ہوتا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار نوری ملائکہ کی قوت جمع ہوتی ہے یادی 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 حضی یادی بس پوری نہیں ہے ایک لاکھ چالیس ہزار ملائکہ کی نوری طاقت جمع ہوتی ہے تو رات اور دن تقدیل ہوتے رہتے ہیں بہت سے ادراہ نوجہانی کے عالم میں بہت سے کمشن کرکٹ کھیلتے ہوں گے اچھے چیز ہے ایکسرسائز لیکن یہ خیال رکھیں کہ غم کے عالم اور بوشیرہ نبیت کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے ایک سپیٹس ایک بال آتی ہے اس بال کو پکڑ کے رن تھو کرنا ہوتا ہے سامنے سے بال آئی پکڑا اور واپس سے بولٹ کرنا ہے تو جو سامنے سے سپیڈ میں بال آ رہی ہے اسے پکڑ لینا اس کی پہلی سپیڈ کو ختم کرنا ہوتا ہے اب واپس رن تھو کرنا ہوتا ہے تو دوسری سپیڈ یوز کرنی ہوتی ہے یہ یہ نہ سیدھو ایک بال کے واپس کرنے میں دو طاقت یوز ہوتی ہیں ایک سامنے سے آنے والی سپیڈ کو روکنا دوسرا واپس رن تھو کرنے میں سپیڈ کی طاقت بہانا ایک بال کے لیے دو طاقت یوز ہوئی نہیں سمجھ رہے ہیں سورج غروب ہو رہا تھا ستر ہزار نوری ملائکہ زمین کو رات کی طرف لے جا رہے تھے علی نے دست یاد اللہ بھلنگ کیا سورج کی جانی بھی شارہ کیا ستر ہزار ملائکہ کی طاقت علی کے انگلی اٹھانے پر رک گئی اب جو واپس کیا ستر ہزار ملائکہ کی طاقت تمہارا لگی جو علی ایک لار چونیس یاد ایک لار چالیس ہزار نوری ملائکہ کی طاقت کو ایک انگلی سے پلٹ ڈالے اگر ایک سو چالیس آدمیوں کے خیبر بھولتا چاہacja عزید س سوچ훈 چل رہ، چل رہ، چل دیس سوچ훈 منتون شهاست تو جو ایک لاکھ چالیس ہزار موری ملائکہ کی قوت انگلی سے پلٹ دے تو اگر ایک سو چالیس آدمیوں کے خیبر کے بلانگ ہو جو انگلیوں پر اکھا دے تو کیا بڑی بات اب آئینا سمجھے نہیں اب پھر پیچھے آ جائیے پروردگار وہ ہے جس کے ہاتھ میں موت بھی ہو حیات بھی ہو یعنی پروردگار وہ ابراہیم نے کیا بتایا نبی تھا مازون تھا قرآن گواہ ایک تک اعلان ہے اللہ کی دوشنا یا تو پروردگار وہ ہے جو موت اور حیات پر آگی ہو یا پروردگار وہ ہے جو مغرب سے سورج نکالیں نائے حادی یا لے حادی یا لے جس کے ہی تو سمجھنے میں تریکٹیو لہو میرے بھائی تو پروردگار کی دوشنا راکھتے ایک موت حیات پر قادر دوسرا مغرب سے سورج نکالنے کی طاقت رکھتا ہو بس یہی صفت نسیری کو بھاگئی کہ ابراہیم حلیر اللہ نے کل جو اعلان کیا تھا اللہ کی قسم آج تک سچا ہے علی میں موردے کو ڈھوکر مار کے زندہ کرنے کی بھی طاقت تھی املی سے سورج کو پھرک لے کی بھی طاقت تھی اب نسیری نے کہا یا لی انتا ربی اے علی تو ہی میرا پروردگار ہے اب جو جلال اے اگر ہی چھایا تو نسیری کو قتل کر ڈالا رحم آیا کہ کہیں نہ حس نہ قتل ہوا ہو شاید سمجھ جائے اب جو پھر ٹھوکر سے زندگی عطا ہوئی اب کیا ایمان ہے کہ اے علی ابھی لکھ تو شک تھا اب یقین ہو گیا اسی لی میرا بہت عزیز ایک سننی شاعر ہے اہلی بیت عزیز پرشی سے تھا ہی کہتے ہیں قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا تھا قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا تھا اسی کے ہاتھ میں کل اختیار لگتا تھا اسی کے ہاتھ میں کل اختیار لگتا تھا ان مسائلیوں کی نگاہوں کا کچھ بسور نہیں وہ تھا ہی ایسا کہ پروردگار لگتا تھا وہ تھا ہی ایسا وہ تھا ہی ایسا کہ پروردگار کرتا تھا کیونکہ علی کی ذات ہی ایسی ذات ہے جتنی بھی پیر ولی فلندر اولیہ بنتی ہیں جب تک اپنی پیشانی کو علی کے طرف نہ پٹھ دیں جب تک دل کو نہ علی کی بارگاہ میں چھکا دیں جب تک کوئی ولی ولی نہیں بن سکتا جمہور مسلمین کے سوائے شیعت کے چار امام امام مالکی امام شافی امام حنبلی امام حنفی چار امام جمہور مسلمین کے امام شافی امام مالکی امام حنفی امام حنبلی اب کس نے کس سے علم حاصل کی اولک کی بات ہے امام شافع فرماتے ہیں آج سمجھ لینا کہ جب تک علی کے در پر پیشانی عقیدت نہ چھکا لی جائے جب تک نہ کوئی غلی بنتا ہے نہ وسی بنتا ہے نہ حکومت ملتی ہے نہ جاہو حشم ملتا ہے بس میرا مولا کی شانے میں امام شافع فرماتے ہیں کفا فی فضل آپ کے دلوں میں محبان اہل بیت کے دلوں میں بات دان رہا ہوں کفا فی فضل مولانا علی و کوئی شک فیہ انہ اللہ اس کی تدویر سمجھیں گے نہ سکریں گے لاؤ انالمرتزا ابدا محل لکانالخلق ترم سجد اللہ امام شافع فرماتے ہیں اگر علی اپنی فضیلت کائنات کو بتا دیتے تو تمام مخلوق علی کو سجدہ کرنے لگتی ہے اگر علی اپنی فضیلت کائنات کو بتا دیتے تو تمام مخلوق علی کو سجدہ کرنے لگتی ہے دفع فی فضل مولانا علی وہ کوئی شک فی ہے انہ اللہ علی کے مرتبے میں یہ کم بات نہیں ہے کہ لوگ انہیں اپنا اللہ سمجھتے ہیں اپنا خالق سمجھتے ہیں کیونکہ دنیا تو نے آپ کو معبود کہلانے کی وہم میں مر گئی لیکن کسی نے معبود نہیں کہا لیکن ایک علی کی ذات ہے جس نے معبود کہا وہ سے ہی موت ملی ایک علی ہی اپنے آپ کو بندہ کہلاتا تھا مہت شافی یا فیش مہت شافی ولی سا یدری علی رب ہم رب اللہ اور شافی مرداد مر گیا لیکن نہ سمجھ سکا علی اس کا رب ہے یا اللہ بیسا رواندی گی محمد اللہ 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 سمجھ رہے نا زیدو اللہ 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 شاید پدیر وہ ایسا خالق ہے ایسا مالک ہے جو اپنی محلوق میں ایسے کام ادا اطاع فرما دیتا ہے جو محلوق کی عقل کے ہٹ کے بات ہوتی ہے اللہ خالق ہے نا وہ قادر ہے نا تو وہ معبود ایسا جس نے اپنی محلوق موجز رومان میں اتنا اجاز بیٹھا دیا اتنی صفات دے دی کہ تمام محلوق علی کو سجدہ کرنے لگی کیونکہ علی دکھتا تھا اتنی سی صفات مل گئی تو کائنات علی کے آگے سجدہ کرنے لگی تو جو اس صفات علی کا خالق تھا جس نے کملات عطا کیے تھے جس نے علی کو موجز نوہ بنایا اس معبود کے رتب کا آدم کیا اللہ ہر شائع پر قادر قادر ہے تو اس کی قدرت سمجھ نہیں ہو تو اس کی مخروخ میں تلاش کرو کتنا کارسات ہے کتنا رحیم ہے کتنا گفور ہے کتنا قریب ہے جو مانگتا ہے وہ اسے بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتا وہ اسے بھی دیتا ہے یہ اللہ کبھا بات تو یہ ہے جو مانگتا ہے وہ اسے بھی دیتا ہے جو نہیں مانتا وہ اسے بھی دیتا ہے کیسے کیسا نظام اللہ نے مقرر کیا ایمان کی تازگی کے لئے جملہ شرط پرز کر رہا ہوں بہت سے پہاڑی علاقوں میں سمندر علاقوں میں ایسی جگہیں جہاں انسانی قدم نہیں آسانی سے پہنچتے آبادی بہت 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 دور ہیں اور یہ یاد رکھ نا کہ جہاں پر سمندر ہوتا وہاں سہرہ ضرور ہوتا ہے بیابان ضرور ہوتا ہے ہر سمندر کے قریب بیابان ویران ضرور ہوتا ہے تو ایسی اللہ نے مخلوق جو مخلوق سمندر کے اس ویران کے قریب رہتی ہو اور ایسے چھوٹے چھوٹے پرین دیں ہر پرین کی الگ پرواز ہوتی کچھ زیادہ ہو سکتے کچھ کم ہو سکتے سمجھ رہے نا تو اب سوئیوں کلومیٹر جہاں انسان کے قدم بھی نہیں پڑھتے ہو سمندر قریب ویران ہو سمندر دور ہو سمجھ پا رہے ہیں سب کر رہے ہیں نہیں ملتا بچوں کو خاص کر سمندر تو اللہ نے ایسی محول کے لیے نظام مقرر کیا سمجھیں نا قدرت الہی کیا ہے انسان سمجھتا ہے ایک دوسرے کے اوپر ملبر ہے ایک دوسرے کے اوپر آدار کرتا ہے اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی رازق ہے اللہ ہی حاکم ہے اللہ ہی رب العزت ہے اللہ ہی رب کائنات ہے وہی صاحب عظمت و جلال ہے تو ایسی سنسان ویران محول میں ان ننن پرندوں کے لیے اللہ کا حسن انتظام دے کے بہت حکر کرنا اللہ نے پرندہ بہت عظیم لسر پرندہ خلقی آئے جس کو فارسی اور پردو میں کہتے ہیں مرغ سققہ مرغ سققہ اب اسے سققہ کیوں کہتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کی اُڑھنے کی بہت تیز رستہ کی اس میں پاور ہوتی ہے پھر جو جانوروں کی پرندوں کے قلے میں کوٹا ہوتا ہے جن کی جی سر ہوتی اسی طرح اس کے دوسرا کوٹا ہوتا ہے جو خالی رہتا ہے تو اس میں جانور پرندہ پانی بھرتا ہے کنگار ہوتا ہے کتنا پیٹ کھلا ہوتا ہے تھیلی جیسا تو ایسے ہی اس کے مشکل مائے تھیلی لٹکی ہوئی ہوتی ہے زمین ہو پانی کا انتظام نہ ہوتا ہو وہ پرندہ اس بیچ ویرانے میں آجاتا ہے اپنی زبان میں کچھ ایسا کلام عدا کرتا ہے جو چھوٹے چھوٹے پرندے اس کے چار جانی جمع ہو جاتے ہیں سوئیو پرندے جمع ہو جاتے وہ پرندہ اپنا دہن کھول دیتا ہے اپنا مو کھول دیتا ہے اور اس کے جو پوٹ ہوتا ہے وہ جو مشک ہوتی ہے اس مشک میں سے تمام پرندے پانی پھی کر سیراب ہوتے ہیں مشک خالی ہو جاتی ہے وہ پرندہ پھر جاتا ہے پھر پانی بھرتا ہے اسی طرح نظام مغلوق چلتا رہتا ہے حکم الہی کے تحت اللہ نے پیاسوں کو سیراب کرنے کے لئے ایسے ایسے ساقوں کو معیم کر مات اب سمجھیں آپ قدرت الہی کیا ہے جب تک اللہ کو پہچان نہیں سکتے اس کی عبادت نہیں ہو سکتی تو قادر مطلق ہے و احکم الحاکمین سمجھو معبود کون ہے جس کے آپ کے ہم سجدہ کر رہی ہیں و لائق سجدہ ہے بھی یا نہیں و لائق اطاعت ہے بھی یہ رہی ہمارے وطن ہیں آخری کلاب ایک لوہر نہیں ہوتے جس کو لوہر نہ بولتے تو کچھ ہمار حق مسلمان بھی ہوتے تو ان کے جدی یعنی باب داداؤں کے زمانے سے کام کچھ چلاتا ہے قدرت الہی کا معاینہ کرنا اور دلوں کو سمجھ فکر کرنا کے اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے تو ایسا عدد تھا کہ روٹی بنانے کے کھتا واقع سمجھ دیں اس پر روٹی بنائی جاتی ہے تو وہ وہی پہ لوہ گرم کرتے وہی پہ پوری کرتے اور اسی پہ کھانا بنانے رکھتے تو بعد داداؤں کے زمانے سے توا تھا ان کے پاس اتنے موٹا اب ہوتا یہ تھا کہ چاروں طرف سے روٹی پک جاتی تھی بیچ میں سے پھنڈا رہتا تھا اب پرانے زمانہ تھا تو سب کھا گھو لیتے تھے اب نیشنل زمانہ آگے آیا تو اس کی دماغ میں یہ بات نہیں آئی سمجھ کہ چاروں طرف سے روٹی بندی ہے پک جاتی ہے آگ سب سے زیادہ بیچ میں لگتی لیکن بیچ میں توا گرم نہیں ہوتا ہے روٹی کچھی رہ جاتی اس کا رزن کیا ہے سمجھ پا نہیں آخر ایک روز اس نے وہ توا توڑ جانا اس نے وہ توا توڑ جانا ادھرا دلائی کا معنی نہ کرنا ہرا کیڑا تھا اور اس کیڑے کے دہن میں موں میں ایک حری پتی تھی یا الہی تو وہ معبود کتنا قادر مت رکھ تھا باب داداؤں کے زمانے میں سو یو دو سو تین سو سال سے ایک توا چلتا چلا رہا تھا رحمت الہی تھی آگ کے اوپر گرم نہیں ہوتا تھا اس لیے دوے کے اندر بھی کیڑا زندہ تھا اس سے افضل قدرت یہ تھی کہ اس کیڑے تو معبود حقیقی اس آگ میں جلتے ہوئے دوے کے اندر بھی رزق پہنچ تھا کبھی تصور کرنے میرے بات کو غرص اللہ اکیلے میں میران میں پاک صاف ہو کے وضو تیب وطاری ہو کے دنیا کی تمام بابوں سے اللہ احتر ہو کر اپنے جسم کی خون کی رفتار کو روک کر اپنے گناہ سے توبہ کر کر اور اللہ بیدہ اللہ شریع کی بارکہ میں اپنے دل کو پہنچا دینا اور پھر دیکھنا اس کی قدرت کی طرح تمہیں نظر آتی ہے فکر کر کے دیکھنا کہ وہ معبود کس کس شیک کو کس کس طرح سے رکھ رہا ہے کیسی کیسی چیزیں خلق رہی ہیں کیسے کیسے اس کا حسن انتظام ہے یہ اللہ ہی کی خدرت ہے جو ایسے محل میں بھی اس کو رزق پہنچا رہا تھا اگر کاش یہ ظالم و جابر انسان کے ہاتھ میں ایک رزق ہو جاتا تو ایک ٹائم سے دوسرے اب حضور فرماتے میدان قیامت کانا مقداره خمسین الف سن بس ایک دو بات ساتھ نہیں ارز کر رہا ہوں اگر توجہ کریں تو میدان قیامت کانا مقداره خمسین الف سن قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر کا ہوگا اتنے پچاس ہزار سال کے برابر قیامت کا ایک روز ہوگا تو اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی آنکھوں میں اللہ دو طرح کے تیر در داب ہوگا ایک لوہ کا تیر اور ایک آگ کا تیر یہ پہلے میں نے کبھی ارز کیا کہ موت کے بعد کوئی موت نہیں ہے اگر موت کے بعد موت ہوتی تو وہاں کی سختی ابتدا سے ابتدا سے ہزار پرسنٹ سے بھی اگر کم منس کریں اور ایک بھی تکلیف نہیں سہ زکتا اور انسان مر جاتا اتنی خطرناک تکلیفیں ہوتی آخرت کی لیکن موت کے بعد موت نہیں ہے اس لئے وہ سہنہ پڑتا ہے اور انسان زندہ رکھتا ہے تو دو تیر ہوں گے قیامت کے دن اور ایک دن قیامت کا پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا ایک نہیں پانچ نہیں پچاس نہیں پچاس ہزار سال ایسے ہوں گے جن کی آنکھوں میں ایک تیر آئے گا تو دوسرا تیر نکل جائے گا دوسرا آئے گا تو پہلا نکل جائے گا اور آنکھیں صحیح ہوتی رہیں گی پھر آنکھیں خراب ہوتی رہیں گی پھر صحیح ہوتی رہیں گی پھر خراب ہوتی رہیں گی پھر صحیح ہوتی رہیں گی پھر خراب ہوتی رہیں گی اس آگے رسول سلمان فارسی نے ہاتھوں کو چڑھا آخری زمانے میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو لوگ کچھ برا دیدار کریں گے نظارے کریں گے جن کی سزا کم سے کم یہ ہوگی کہ پہلی سب سے پہلی سزا ان لوگوں کی قیامت کے دن انہیں ٹھہرایا جائے گا اور اس پچاس ہزار سال کے برابر کے دن تک ان کی آنپوں میں لوہے اور آگ کے تیر ڈالے جائیں گے حضور نے بتایا تو نہیں کہ اس زمانے میں ٹیلی وزن ہوں گے جس چلتی ہوں گی ایسے ایسے اس میں سین آتے ہوں گے لیکن ہمیں اشارت دیا ہے اور انسان اپنی آقبت سمالنا کے لیے قدم نہیں بڑھاتا کیونکہ اس کی جب آقبت سبرتی ہے تو نفس ہٹتا ہے جب نفس میں سگھار ہونا لگتا ہے تو دل تکنے چرو ہوتا ہے کیونکہ دل جھرا ہوا ہوتا ہے شیطان کے قبضے میں کل کی اگر تقریر یاد ہو پورے کا پورا دل نورانی سے سیاہ ہو جاتا ہے اب جب نکتہ بڑھتے بڑھتے دل کو گھیر لیتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر قرآن کی آیت اس کے اوپر سچی ثابت ہوتی ہے اب یہ بھونگے ہیں بہرے ہیں اندیں ہیں اب یہ پرٹ نہیں سکتے نہیں کہنے سے فائدہ نہ سنانے سے فائدہ سب چیز ایسے بہتی رہتی ہے جیسے چکنے پتھر پر پانی بہتا ہے تو ایسے برا دیدار جس کا نتیجہ ہمیں اتنا بڑا ہو کتنا پڑے گا سب سے پہلی منزل میں تو آج ہمارا فرض کیا تھا کہ ہم ایسے بگڑت ہوئے محول میں سگھار پیدا کریں اگر انسان اسلام کی روح سے اسلام کے حکم کے مطابق اس بات پر غور کر رہے تو آپ دل پر تصور کرنا میں جہاں عرض کر رہا ہوں ایسے بھی کوئی سین آتے ہیں گھر فیملی بیٹھی ہوتی ہے اس میں چھوٹے سا بچہ بھی ہوتا ہے جوان بیٹی بھی ہوتی ہے دوزرک ماں باپ بھی ہوتے ہیں ہوتا ہے نا اور ایسا سین آتا ہے کہ اس میں شرم سے باپ کے ماتیں نگاہ چک جاتی ہے وہ ضعیفی سے نکاہیں چھکا سکتے ہیں لیکن جو جوان اولاد ماں باپ کے سامنے یہ منظر دیکھتی ہیں اس سے کتنا ایفیکٹ پڑتا ہے اب جب مجبور ہوتی ہیں اولاد سے بڑھ آدمی کی تحریف میں ماں باپ خدم رکھتے ہیں اور اولاد کے غلط کام شروع ہوتے ہیں تو پستا آتے ہیں ہم تو بہت برا وقت آئے ہماری اولاد بگڑ گئے یا اللہ ہمیں جیسے مصیبت کی سزا دے رہا ہے میں مصیبت کی سزا نہیں دے رہا جو گویا ہے تم نے وہی کاٹ رہے ہو اس وقت کنٹرال کرتے اپنے آپ کو پالاک باہت میں سمجھتی پہلے خود سمجھنے کی کوشش کرتی جب اولاد کو ملک کرتے ہیں یہ غیر رکھ لیا جب پہلے وہ خود میں سنہار بھوٹا ٹیلیویزن برا نہیں انٹرنیٹ برا نہیں کمپیٹر برا نہیں موبائل برا نہیں فون بری نہیں ان میں سے ایک بھی چیز غلط نہیں ہے لیکن ان کا مصیبت غلط ہے ان کو غلط استعمال کرنا حدث میں اپسا کہتا ہوں کہ پالا موتا ہے نا انسان کو پھاسی کی سزا بھی جج اسے بدن سے دکھتا ہے اور آزادی کا پروانہ بھی اسے بدن سے دکھتا ہے یہ زمان اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی مدھا و سمع کرنے میں بھی یوز ہو سکتی ہے اور یہی زمان گالی گفتار ایاری بدکاری بدواشی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اب یہ اپنے اپنے حالات کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کو کس طریقہ سے ہم استعمال کر رہے ہیں تو معاشرے کو بگاڑنا اور برباد کرنا تو بنا سب اپنے ہاتھ میں ہم چاہے سب محول صدھر جائے زندگی میں نہیں سکر سکتا ہر آدمی چاہے کہ ہم صدھر جائیں تو سب صدھر سکتے اگر کسی کی منشاہ ہے کہ سب کو صدھر ہے تو پہلے خود صدھر جائے پھر اپنی جیسے فکر کے لوگ پیدا کرے تو سب خود کو خود صدھر دے جائے جائے ہماری کمسین بچے ایسے منظر کو دیکھ کے جس کا مستقلی سیچر برباد کو کچھا تھا ہے نہ نماز میں خلوص نہ ایمانے میں خلوص نہ مدلیز میں خلوص نہ تعلیم میں خلوص اب یہی ریزرڈ نکلتا ہے ہم جیسے دیکھتے ہیں ماں باپ کی اسی طریقے سے قدر ہوتی ہے وہ یہ ایکشن کرتے ہیں کہ جب کتنے جگہ ایسے واقع ہوتے ہیں نیوز میں آتے ہیں پیپرز میں آتے ہیں بچوں نے کچھ ایسے ایکشن کے ایسے سین دیکھے جو آدمی اڑھ رہا ہے کم سین بچے ہیں تو بیچارے اپنی چھت کی بلندی سے اڑھنا شروع کر دیا ادھر بچہ اڑھنا شروع ہوا ادھر اس کا ماطلبہ تپڑ گیا تو بچہ ہے نادان اس کی پرورش کرنا ذمہ داری ہے ماں باپ کی پیرنس کی اس کے والیوں کی اس کے بزرگوں کی اس کے ساپورستوں کی اس کے خامدان اس کے قبیرے والوں کی ایک بچے کی پرورش نہیں اس سے جو بچہ پیدا ہوگا پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس سے جو بچہ پیدا ہوگا جہاں تک نسل بہتی چلی جائے گی اس میں اسی باپ کا کردار رہے گا جو سب سے پہلے کم سین تھا انسان کسی کو ایک اچھائی سکھا دے تو سمجھ اس کی نسلوں تک اچھائی چلتی رہے گی ایک برائی سکھائے تو نسلوں تک برائی چلتی رہے گی اور جس نے جو سکھایا تو نسلوں تک اچھائی سکھائی تو اس کا ثواب ملے گا اور برائی سکھائی تو صرف اس اکیلے کی برائی کا عذاب نہیں ملے گا بلکہ جہاں تک وہ برائی پہنچتی رہے گی اس کی کریٹی ٹوسی کو ملتی رہے گی تو ربابی اس حسن فیمت علی سے سید شہتا ہے آج مارا فریضہ کیا ہے ہمارے لیے ضروری کیا ہے آسے سننا سمجھ نہ اٹھ لے جانا بہت اچھا رہا ہے نہیں اس کا نام عزاداری نہیں ہے عزاداری کا مطلب ہے اپنے اندر چینجنگ پیدا کرنا اپنے عمال میں صدحان کرنا اسی سے ہماری شیعت بجھ سکتی ہے اسی سے ہمارا ایمان قابو میں رہ سکتا ہے اسی سے ہمارا خلوص رہ سکتا ہے اور یہ موقع بار بار نہیں آتے کبھی کبھی اللہ کی رحمت اروج فرماتی ہے تو انسان کو موقع غلیمت سمجھ لینا چاہیے تو عربابِ عزاد اللہ ازا کل شایع قدیر ہے اس کے ذرے سرے میں اس کے قدرات کو سمجھو اس سے محبت کرو اس کی معرفت رکھو پھر اس کی عبادت کرو تو سمجھنا کہ ہمارے عمال قبول ہو رہے ہیں ہماری مجلسوں کا مقصد پورا ہو رہا ہے پھر اپنی جان مال لٹا دو ان کے نام پر پھر سمجھنا کہ واقع ہم اہلِ بیت کے ساتھ جانے والے ہیں پھر زبان سے یہ جملہ کہتے ہوئے صحیح لگتا ہے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی ان کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں ان کے نام پر جان قربان کر دیتے ہیں اج ان عظیم مظلوموں کی شہادت کے مسائف سمان کی اپنے اپنی جن کا قربت کے عالم میں کوئی رونے والا ہم تھا عزدارو تصور کرتے ہیں نا ننہ نے بچھے جب گھر سے چند لمحے کے لیے بھی بغیر بتائے اجھل ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں قائب ہو جاتے ہیں اور اپنے موین وقت سے ایک آدھ گھنٹہ لیٹ ہو جاتا ہے یہ شام ہو جاتی ہے اور بچے واپس نہیں آنے تو ماں کا قلیچہ تھرانے لگتا ہے کیونکہ بچے کمسی ہیں لیکن یہ تو ہے لیکن اگر کسی ماں کے بچے ایک اجنبی انجان شہر میں ہوں اور پردیس کے عالم میں جس ماں کو یہ معلوم ہو چکا ہو کہ اب اس کا جو ایک سہارا تھا وہ ختم ہو گیا بچے کمسی نہیں اب جتنا پردیس کا محول ہے وہ سب کا سب کا دشمن ہے اب اس نے مسلم کے مصائف سماعت کیے تھے ناپنے کر تو مادر مسلم کو معلوم ہو گیا جانا کہ مسلم شہید ہو گئے تو اب معلوم ہے نہ کہ بچے کمسی نہیں کوفے کے محول میں سب کے سب دشمن ہیں کوئی حامیقہ نہیں بچے کمسی کی محبت کیا ہوتا ہے شہدادو کے مسائف پورے سماعت کرنی ہے آپ نے بس شہدادو کے دو جنگے ارز کر رہا ہے کوئی نہیں تھا جو ان بچوں پر گھریا کر تھا بچے شہید ہو گا ہے تاریخ نے دکھا ہے کہ جب ہاری سے لئین بچوں کے کٹے ہوئے سروں کو ابن عزاد کے دربان میں لے کے گئے چاند سے چمکتے ہوئے مغڑے کٹے ہوئے مغڑے کٹے ہوئے مغڑے جانی سانچے کے دشمنے بی جس کی بیگاسی کا داردو بارداتا کٹے ہوگا ہے اس کی مانکہ سے مانکہ کرتی تاریخ نے اتنا لکھا کہ ہاریس کو قدل کا حکم ملا اور گربار میں حکم دیا کہ ان بچوں کو ان کی لاشوں سے ملا دو بہت روئیں گے جملہ آئے جاتا پانچے ماں ہے نا تمہیں لڑڑ کو پسکا لے لیے لیے دیکھ چاہنے والا ان دونوں بچوں کے سروں کو لے کر گیا دریہ کے فرات کے کنارے جہاں بچوں کی لاش پانی میں لپ چپی اسی معام پر اس چاہنے والے نے دونوں سروں کو دریہ کے حوالے دیا دریہ میں ڈوبی ہوئی لاشیں واپس پانی کے بلند ہوئی ہر لاش اپنے اپنے سر سے مل گئی اب جو واپس چہرہ کیا تو دیکھا لگانے میں کوئی بھی بیدی کے آدمہ ہے آئے میرے لال مے لال حسین تے رہ جانے والا میں اپنے لان لابا فرمان کریں لالا بچے محسن ہیں مصحب سمات کیا رہتا ہے لیکن جب اس منزل تک پہنچیں ازادہ رو تمہیں دنیا کی ایک عجیب و غریب شہید کا تذکرہ کردوں سے دو جملوں میں دنیا کی عجیب شہید تھا تصور کرنا بہت ہوں گے فاطمہ کو ان کے لڑے لے کا پرسہ دینا حضور صلوہ علیہ وآلہ اپنے اصحاب کی بد میں تشریف فرمائیں پہلے سما کریں اصحاب کی بد میں تشریف فرمائیں کربالہ کے حراج بتا رہے ہیں میرے لال تین دن کا بھو کبیا سے شہید کر دیا جائے گا اس کا بھارا گھر لٹ جائے گا اس کا بیٹا شہید ہو گا اس کے چاہدے والے سب مار دیئے جائیں گے بھوک و پیاس کا علم ہوگا کوئی مددگار نہیں ہوگا ایک صحابی کھڑا ہوا جس کا نام سید اخناف تھا آپ نے جو بتایا میرے دن میں حسین کی محبت اندر نور پیدا ہو گئے یا رسول اللہ میرے تمنہ ہے کہ میں حسین کے اوپر شہید ہو جاؤں جب کوئی نہ ہو تو حسین کا مددگار میں حضور میرے لئے دعا کر دیجئے میں اتنا چی ہوں اتنا چی ہوں کہ میں حسین کی مدد کر سکتا رسول نے دعا فرمائی تاریخ لیکن کوئی ایسی جم ہوگی جس میں اس کے کاری زخم لگے لگوں پہ تمہا گیا روح نکلنے لگی آخری مرتبہ رسول نے اس کا سر اپنی آنکھوش میں لیا حسر دھار یعواز سے رسم کی حدمت مرض کرتا ہے رسول اللہ میں لیے ایک سمن نہ تھی آپ سے دعا کر آئی تھی آپ نے آمین بھی کہا تھا میں چانے والے کیا کہوں تھی دعا کہ اللہ کے نبی میں جاتا تھا میں حسین کیوں پر شہید ہوں لیکن میری زندگی مفع نہیں کر رہی میری روح پذل سے پرواز کرنے والی ہے ایک مطبہ حبیل فرماتن سیدہ خناف ابھی سبر کر سو جاؤ ابھی حسین کمسن ہے ابھی کربرا میں وقت باقتی ہے یہ ہمارا جارہ ہے کہ حسین مصیبتوں میں گھیرا ہوگا ہمارے 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 بس سن لو جاؤ بہت لو جاؤ ابھی عباس کے بازوں قلم ہو گئے کربرا میں حسین اکبر کے سینے سے بچھی کبر بہت چکے قاسم کے مامار نکڑے بھر چکے عذاب شہید ہو گئے انصار شہید ہو گئے اب کوئی نہیں بچا پیلے کی بلند پر حسین چھوے آن بلند کی حضر بن ناتری نے انصار ماں کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے کردے ہوئے ناشو سے آنا آئی لبے لبے کی امدار سونا امیہ نے لبے کہا آلیہ نے لبے کہا فارل آزمان سے پرشتے سیدہ خنف کی قبر پر آئے آواز یا خنف خوش تیرا امام ہے وقت آواز نیرا آئے راہ قبر بھٹی کفت چھانتے ہوئے امیہ نے لبے لبے کی امدار سونا کفت چھانی دو آزم آگے بڑھے فاصلات کی ہوتا چلا گیا اور کربالہ پہنچ گئے اخلاف اتنی جلدی کربالہ پہنچ گئے اختم سے کنا ہوتا وہ پہ ہوتا تھا اب جو ارسے کربالہ پہ بادم رکھا تو دیکھا ایک نوران اسر نیزے کی بادم بھی با کچھ ایسے کچھ نے ہوئے خیبت ہے کربالہ پہنچ گئے وہ آریہ کی صدائے آئے کی اخلاف کچھ نہیں کرتے خیبوں کے قریب آئے یا حسین یا حسین کا ایک ضعیفہ نگری اس کا نام فضہ تھا اخنف تم آگے میرا امام بھی گیا تھا اخنف ہمیں بتا گیا تھا میرے نعرہ کسا آگی اخنف آئے گا آئے گا اخنف ہمیں بتا گیا تھا میرے امام نورک سابت اخنف اخنف آئے گا عسین کا صدا لیکن سمار نیک AM بھر یہ تنوار حدیع کر دینا میرا سلام کہنا ہے اے فزا بدا میرا امام کا ہے فزا در اپنے آدم عرب ہو دیکھ نئے دیکھ بارا دیکھ بار امام کا ساتھ آناف پہنچے امام کے سرکے قریب جنگل میں نشرو کی جانو جانی اسے امنا ہوا آناف پہ آناف پہنچے امام کی السلام والای کا یا ابنا رسول اللہ گجے ہوئے سر سے آواز آئی والای کا منی السلام اے اخلاف ہمارا تم پر زرار موسیقا موسیقا موسیقا